ایک اور جج موزز جج جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ انفرمیشن جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں بابر ستار صاحب مشہور زمانہ ایک ٹی وی تجزیہ کار جیو کے پروگرام کے اندر آیا کرتے تھے ابھی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے خط لکھنے والوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایجنسیز جو ہیں وہ مداخلات کرتی ہیں عدالتی معاملات کے اندر اگر ان کا کسی ایک خاص ایسی جماعت خاص ایسی لیڈر یا خاص مقدمات خاص وکیل خاص جو law firms ہوتی ہیں ان کے حق کے اندر اگر فیصلی ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ظاہر سی باتیں لوگ بھی اتنے بے وکوف نہیں ہیں لوگوں کو بھی باتیں سمجھانی شروع ہو جاتی ہیں گڑ پڑ ضرور ہے تو یہ جو ایک اہم چیز ہیں ان کے بارے میں وہ دہوری شہریت کے والے سے آئیے کہ سبتمبر بائیس ستمبر دوزر پانچ میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ان کی دہوری شہریت تھی یہ کیوں نہیں ظاہر کیا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ہمیں چیزیں بڑی گھڑ پڑ ہیں اور یہ بڑا کچھ سوال اٹھاتی ہیں میری نظر میں ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں تک چھوڑے جا رہا ہوں کہ کون سا ایسا تذیہ کار ہے وکیل تذیہ کار ہے جو جج بنا اور وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کا جج بنا دہوری شہریت کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ان کے بڑے کاروبار ہیں یہ ایک فیملی بزنس ان کا بڑا فلرش ہے اور تیس سے زیادہ برانچیز ہیں سلور آکس نامی ایک ایڈوکیشنل انسٹیوٹ ہے یہ ان کا چلائے جاتا ہے فیملی کی جانب سے اور 1992 میں یہ قائم ہوا لیکن ترقی جو ہے نا وہ تیز ترین ترقی سدارے نے ان کے جج بننے کے بعد جو ہے نا وہ دیکھی مہدے کا استعمال کیا اس کے بعد شاید کاروبار کے اندر تیزی آئی کیوں بھائی کیسے مطبع جو چیز آپ کے منسٹر جج بننے سے پہلے نہیں ہوئی وہ اس کے بعد کیسے ہو گئی تو اس میں پھر آپ یار میں بیوقوف تو نہیں ہے نا یہ تو کلیر کٹ بات ہے کہ شاید آپ نے استعمال کی ہیں اپنی پاور کو استعمال کی ہیں تب ہی جا کے آپ کے کاروبار کے اندر جائے وہ تیزی آئی نیہاو 1992 سے لے کے 30 برانچ ہو اور اب دبائی کے اندر برانچ کھول رہی ہے اپنے کاروبار مطبع ملک سے باہر کاروبار کر رہے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے آپ جج بھی ہیں یہاں ملک کے اندر بڑے فیصلے بھی دیکھ رہے ہیں پھر دبائی میں ایک سکول کھولا ہوا ہے کاروبار ملک سے باہر بھی ہے پھر عربوں کی جہداد سامنے آگئی ہے مطبع ایک تجزیہ کار سے لے کر جج تک کا سفر اور پھر عربوں روپے کے احساسے سر یہ مجھے تو حضم نہیں ہوتی اور یہ فارمولا کیا ہے بتا دیں تو اچھا ہے تاکہ قوم کا بچہ بچہ اسے مستفید ہو اچھا ہے نا ملک ترقی کرے گا ہماری جی ٹی پی میں زافہ ہوگا ہر شخص یہاں پہ عرب پتی ہوگا آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ یو فون ٹیلی نور جیس پی ٹی سی ایلی سارے آپ کلائنٹس ہیں اب آپ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایلی کمیونکیشن کمپنیز ان کے وکیل بھی رہے ہیں اب آپ جج بن کے اب انہی کے حق میں فیصلے دیں گے اور یہ فیصلے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اب آپ کا بزنس ہے آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہیں آپ کے پرسنل میٹرز ہیں آپ کے فیملی میٹرز ہیں سکولز ہیں برانچز ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بھی بالکل ہوں گے پھر سیاسی جماعتوں کے حق میں فیصلے بھی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں پھر ایمان زینب مزاری جو ہیں ان کی فرم کے اندر کام کرتے رہے ہیں زینب جو جنجوہ ہیں ان کی فرم میں آپ کام کرتے رہے ہیں اب ان کے بھی کسیس آپ کے عدالتوں کے اندر جاتے ہیں پھر عدالت کے آپ جج ہیں ظاہر سی بات ہے کسی اور بینچ میں بھی کوئی فیصلہ لگا ہو تو حق میں تو پھر یہ نہیں کیا آئے گا ظاہر سی بات ہے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑا ایک حیاء ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دو چار اچھے لفظ بولے ہو یا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو تو انسان کبھی نہ کبھی تو کئی نہ کئی دنیا کے کسی مقام پر کام تو آتا ہے چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں کیا اس کے تانے بانے آپ کے انہی الزمات کے ساتھ تو نہیں ہیں جو آپ نے کچھ چند دنوں پہلے لگا ہے پاکستان کی ایجنسز کی اوپر اور پر یہاں پر یہ بات تو پر بنتی ہے نا کہ ہمام میں سارے ننگیں ہیں بلکہ ننگیں نہیں ہیں گندے ننگیں ان چیزوں کا جواب تو ہمیں چاہیے لیکن میرا سوال صرف چھوٹا سا ہے کہ دہری شہریت کاروبار اساسے سابقہ جو آپ کے کلیگز ہیں ان کو انصاف ملنا یا ان کو کیسز کے اندر ان کے اندر شامل ہونا تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوال کھڑا کرتی ہیں کیا انصاف دے سکتے ہیں کیا آپ اس قابل ہیں کیا آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کو عدالت کے اس بڑے مقام کے اوپر یا ایک موزس سیٹ کے اوپر آپ کو بٹھایا جا سکتا ہے یہ میرا ایک سوال ہے ان ساری چیزوں کے جواب آپ کو خود دینا ہے اور ہم سب ان سوالوں کے جوابات کے منتظر ہیں